پاکستان میں کرونا کی حملوں میں تیزی آگئی مدیوالوں کی تعداد اٹھاوت ہو گئی ملک بھر میں چار ہزار بہتر افراد متاثر سندھ میں خبر پختونخواہ میں اٹھارہ اٹھارہ افراد اور پنجاب میں سولہ افراد کرونا سے جا بہت گلگت بلتستان میں تین بلوچستان میں دو اور اسلامباد میں ایک ہلاکت ہوئی کرونا سے متاثرات چار سو چھہتر افراد سے غیاب ہوئے نیشنل کمان ان کنٹرول سینٹر کے تازہ عداد و شمار جاری ایراق میں پسے پاکستانیوں کی پی آئی اے کی خصوصی پرواز سے وطن روان کی پاکستان کے صفیر ساجد بلال اور ان کے عملے نے پسے پاکستانیوں کو بغدہ کے ارپورٹ سے رخصت کیا صفیر ساجد بلال نے جہاز کے عملے سے بھی ملاقات کی اور ان کے ختمہ کو سراہا کوئیٹا میں حکومت اور ڈاکٹرز کے درمیان مذاکرات کامیاب ڈاکٹرز کا احتجاز افراد اور وائیکورٹ قطن ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن میں آج سے سرکاری ہسپتال میں سرویسز بحال کر دی شبہ حادثات وارڈز لیبرومز میں کام شروع حافظ آباد میں تبلیغی جماعت کے بہتر افراد کرنٹینہ سینٹر چچچچچہ سے فرار ہو گئے فرار ہونے والوں کے نام اور پتہ فرضی ہونے کا انکشاف 156 افراد کو مشتبہ جان کر کرنٹینہ کیا گیا تھا جن کا ریپورٹ کا انتظار تھا خوش آب ہے مہک میں فود کے ملازمین کی کرپشن پھکڑی کے کرپشن چھپانے کے لیے گندم میں ریت مکس کر رہے تھے فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی اور شبہ برات بخشش مغفرت رحمتوں اور برکتوں والی رات آج رات کروڑوں فرزندانے اسلام اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے پنجاب اور سن کی مساجد بھی جماعت نہیں ہوگی علامہ طائرہ شرفی کہتے ہیں مقرفت اور مسیبتوں سے نجات کی دعا کی جائے